اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک ساؤتی ریویا ایم او آئی یعنی کہ آپ جوازد کی طرف سے بور رہے ہیں آپ نائن ویلمنٹ کی طرف سے بور رہے ہیں آپ شرط و مرور کی طرف سے بور رہے ہیں یہ خبر گردش کر رہی ہے اور کنفرم ہے میں آپ کو ساتھ میں دکھا بھی رہا ہوں سکرین شورٹ اور یہاں پکچر وغیرہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی لکھا ہوا ہے خمسہ سنہ سجل وغرامہ ملین ریال ٹھیک ہے یعنی کہ پندرہ سال کی قید اور دس لاکھ ریال کا جرمانہ یہ کن کے اوپر ہوگا اس میں مسٹیک ہو رہی ہے جی ایک دو چیزوں کی میں آپ کو وہ واضح کرنا چاہوں گا نمبر ایک یہ کہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے جس چیز کی مسٹیک ہو رہی ہے میں سن لیں نمبر دو حروب نمبر تین بدون کفیل نمبر چار مطلوب نمبر پانچ کچھ بھی نہیں ہے بس جیسا کہ یمن کے رستے جو انٹر ہوتے ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں نمبر چھ ساتھ طور پر بندہ کسی بھی چیز میں وہ مطلوب ہے اور وہ سفر کر رہا ہے یعنی کہ ایسے بندے جب بھی کہیں پیدل چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے یا گاڑی میں بٹھا کر ان کو کوئی لے کر جا رہا ہے یا کوئی پبلک ترانسپورٹ ان کو پروائٹ کر رہا ہے یعنی کہ پرائیوٹ ٹیکسی والا کو بٹھا کر لے جا رہا ہے یا لیگل اجرا یعنی کہ ٹیکسی والا اس کو بٹھا کر لے کر جا رہا ہے ایسے بندوں کو تو جب وہ چیک ہوں گے ان میں سے کوئی بندہ ایسا برامد ہوا تو اس کے ٹیکسی والے کے اوپر بھائی پندرہ سال تک کی قید یا دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ یا دونوں اور ساتھ میں ڈیپورٹ ٹھیک ہے جی یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں مسٹیک کونسی ہے یہ گرامہ کن کے اوپر ہوگا میں وہی آپ کو کلیے کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہے جی کہ آپ کا سمپل ہی کام ایکسپائر ہے میں آپ کو تمام پردیشوں کو واضح کر دوں آپ نقل جمعی سے سفر کر سکتے ہیں نقل جمعی آپ کو نہیں روکے گی سمپل اگر ہی کام ایکسپائر ہے رستے میں اگر شرطہ کو چیک بھی کرے گا تو نیچے نہیں اتارے گا آپ کو جانے دے گا اچھا نمبر دو یہ اگر آپ کا حروب ہے حروب کی صورت میں نقل جمعی سے آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی بیٹھ گیا ہے کوئی مسٹیک کی وجہ سے تو اگر رستے میں شرطہ چیک کرے گا تو شرطہ حروب والے کو نیچے ضرور اتارے گا اور وہاں پر مطلوبہ جو تھانا ہوگا یعنی شرطہ کھانا وہاں پر اس کو لے کر جائے گا اور ویسے میں نے تائم سے جدہ آتے ہوئے شمیسی جیل میں با مکہ کے ساتھ اور وہاں پر میں نے رات گزاری ہوئی ہے ایسے ہی مسئلے کے صورت میں پھر دن ٹائم جب میرا سارا ڈیٹا چیک کیا گا تو کیجئے تھا پھر انہوں نے مجھے خود ہی چھوڑ دیا اچھا بہرحال اس کے علاوہ حروب کے مطلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا حروب والے بندے کو بھی یہ معاملت ہے اچھا بدون کفیل وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جدہ مزید آئیں جائیں نو ٹینشن سائے خاص سے کبھالا بندہ بھی بھائی جدہ میں اگر اس کا کفیل ہے وہ ریاض بھی جا سکتا ہے ہاں کام کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو پھر مشکل ہے آپ پھر آپ کو پتا بدون کفیل کے زمرے میں رکھے وہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ گرامہ ہوگا کن کے اوپر پندرہ سال قید ملین ریال جرمانہ اور ساتھ میں دونوں یا ڈیپورٹ اچھا یہ ان تمام بندوں کے اوپر ہے چاہے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے چاہے کوئی پرائیور چلاتا ہے چاہے کوئی نکل جمائی کا ڈرائیور ہے جو بھی ہے جو ایسے کسی بھی بندے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ٹرانسپورٹ مہیا کرے گا یا اس کو رہائش مہیا کرے گا یا تمام میرے پردیسی بھائی سن لیں کہ ایسا کوئی دوست اگر آپ کا ہے تو آگے کوئی جانے والا تو آپ اپنے اکامہ سے اس کو اگر سیم نکال کر دیں گے اور وہ سیم استعمال کرے گا اور وہ سیم آپ کے نام پر ہوئی تب بھی آپ پکڑے جا سکتے ہیں تو احتیاط کیجئے گا اچھا کون سے بندے جن کے پاس نہ پاسپورٹ ہو نہ ویزا کی کوئی لگوائی سٹیمپ ہو نہ اکامہ ہو نہ حروب مطلوب کا کوئی مسئلہ ہو یعنی کہ اکامہ نہیں ہے تو حروب مطلوب کا مسئلہ کیا ہوگا اچھا سن لیں اس میں یہ ہے جی کہ اکثر بندوں کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا اکامہ نہیں بنتا ہے وہ رقم الحدود ان کی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ائرپورٹ سے ہی انٹر ہوتے ہیں ہاں بعد میں اکامہ نہیں بنا یا کوئی مسئلہ بن گیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو وہ اس زمرے میں نہیں آئیں گے ہاں اس زمرے میں وہ تمام ضرور آئیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے جب وہ فنگر لگوائیں گے تو وہ دیکھیں گے یہ بندہ تو سعودیہ میں شو ہی نہیں ہو رہا تو سعودیہ میں کدھر گھوم رہا ہے تو پھر اس کو ساتھ میں پکڑا جائے گا ساتھ میں اگر آپ اس کو رخائش یا اپنے نام سے موبائل کی سیم یا آپ اپنی گاری میں بٹھا کر اس سے سفر کروا رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ گرامہ علاؤ ہوگا تو تمام پردیسی بھائی احتیاط کریں ایسے کسے بھی بندے سے میں تو یہی بولوں گا دوستی یاری بھی مت رکھئے گا